موسیقی اسلام علیکم ناظرین خبر کشمیر میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں نوشی سب سے پہلے ڈالنگ کی نظر آج کے اہم سرخیوں پر آخر کار متنازہ تین ذرہ قوانین کو موڈی سرکار نے لیا واپس پارلیمنٹ کے دونوں اہوانوں میں منسوق دل کو دی گئی منصوری دفعہ تین سو ستر کو بلا دینا کے بیان پر عمر عبداللہ نے قلام نبی آزاد پر کی تنقید آزاد نے کہا پارلیمنٹ پہ آج نہیں اٹھایا گیا تین سو ستر کا مدار حالات بہتر ہونے پر ہی جمہ کشمیر کا ریاستی موقف بحال ہو سکتا ہے بیجے پی ڈیڈر اشوک کول کا بیان کہا حد بندی کے بعد ہوں گے دخواب پی ڈی پی نوجوانوں کو قبرستان کی طرف دھکیل رہی ہے الطاف بخاری کریمہ بیجے پی کی پروکسی پارٹیوں کے بیان پر کے بعد اپنی پارٹی رہنما کردی دنیا بھر میں کوویٹ کی نئے قسم کا خوف ائرپورٹس پر چوکسی مودی نے لوگوں کو قبردار رہنے کا دیا مشورہ جمہ کشمیر میں بھی مہتم سہت ہوا علیک بیجوہرہ پولیس نے کی کاروائی اتبردیش کا باشندہ گرفتار قبضے سے پسٹول کی گئی ہے برا ساوے خسکریت پسندوں کی پاکستانی بیویوں نے پھر ایک مرتبہ حکومت کو جنجوڑا کہا پاکستان لوٹنے پر داستاویزات کے جائن جائنے اور کشتوار میں ایک گاڑی سے آٹھ ڈیٹونیٹرز اور تیار کے گئے برامت پولیس نے کیا مقدمات ترج بڑھیں گے تفصیلی اور اہم خبروں ہی جانے آخر کر مودی سرکار نے متنازہ تین سرے قوانین کو واپس لے لیا ہے پارلیمنٹ کے سرمایہ سیشن کا آج سے آقاز ہوا اور سیشن کے پہلے اہتین مودی سرکار نے متنازہ ترجع قوانین کے بل کو پیش کیا اور اس کو ندائی ووٹوں کے ذریعے منظوری دے دی لوگ صبح میں بغیر کسی بحث کے بل کو منظوری دی گئی ہے جبکہ راجعہ صبح میں مختصر بحث کے بعد بل منظور کیا گیا اگرچہ اپوزیشن کی جانب سے اس قانون کی برقاست کی کے لیے مسلسل حکومت پر دباؤ بنایا گیا تھا تہم آج دونوں ہی اہوانوں میں اپوزیشن عراقین کے سخت نارے بازیوں کے درمیان بل کو منظوری دی گئی پارلیمنٹ کے سرمایہ سلاس کے پہلے دن پیر کو متنازہ تینوں ذریع قوانین کو واپس لینے کا پارلیمانی عمل مکمل کیا گیا پارلیمنٹ کے دونوں اہوانوں میں ان قوانین کو واپس لینے کے لیے حکومت کی طرف سے پیش کی گئی ذریع قوانین کا منسوخ بل دوہزار اکیس ہنگامہ آرائی کے درمیان ندائی ووٹ سے منظور کر لیا گیا لوگ صبح میں متنازہ ذریع قوانین کی منسوخی کے بل کی منظوری کے بعد اس بل کو اہوان بالا یعنی راجع صبح میں پیش کیا گیا لوگ صبح میں پہلی کاروائی کے التوا کے بعد جب دو پہر دو بجے اہوان کی کاروائی کا آقاس ہو تو اس دوران وزیر زیرات نرندر سنگھ تومر نے بل کو پیش کرتے ہوئے اس کو منظوری کے لیے آگے بڑھایا اس موقع پر اپوزیشن عراقین نے پارلیمنٹ کی جانب سے سپیکر لوگ صبح سے مطالبہ کیا گیا کہ اس پر بحث کرائی جائے برہا اپوزیشن عراقین نے سپیکر لوگ صبح امرلا کے پوڈیم کے سامنے پہنچے اور بحث نہ کرنے کے اخلاف جم کا نارے بازی کی تاہم اسی ہنگامے کے دوران سپیکر لوگ صبح نے ندائی ووٹ کے ذریعے ذریع قوانین کی منسوخی بل کو منظوری دینے کا اعلان کیا اسی طرح راجع صبح میں بھی مرکزی وزیر زیرات نے منسوخی بل کو پیش کیا جس کو راجع صبح میں مختصر بحث کے بعد ندائی ووٹ کے ذریعے منظوری دے دی گئی یہ دوران اپوزیشن لیڈران نے متنازع ذریع قوانین کے واپس لینے میں کی جانے والی تاقیر سات سو سے زیاد کسانوں کی ہلاکتوں ایم اس پی سمیت دی کر معاملات کو اٹھاتے ہوئے موڈی حکومت کی پولیسیوں کے خلاف جم کر نارے بازی کی کانگریز کی جانب سے آج پارلیمنٹ کے ہاتھے میں گاندی جی کے مجسمے پر پارٹی سربراہ سونیا گاندی کی سربراہی میں دھرنا دیا گیا ہے جبکہ تین سرعے قوانین کے برقاست کی پر کسانوں نے اپنی مزارت ظاہر کی لیکن انہوں نے کہا کہ یہ لڑائی ابھی قتم نہیں ہوئی ہے ایم اس پی کے بشمول دیگر مطالبات کے ایک سوئی تک کسان اپنا احتجاج جاری رکھیں گے وزرے کے دہلی اتپردیش ہریانہ اور پنجاب کی سرعداد کسان تین سرعے قوانین کے خلاف پچھلے ایک برسے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں ان خوانین کی برقاست کی کے باوجود کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے تمام مطالبات کے ایک سوئی تک احتجاج کو جاری رکھیں گے متنازع خوانین کو لانے اور اس کے قتم کرنے میں تاخیر پر مدیس سرکار کسانوں کی سخت برہمی کا شکار ہے آپ جائیے میں چرچہ کراتا ہوں آپ کو آپ ویڈیک واپس کرنے کی مانگ کر رہے تھے میں چرچہ کراتا ہوں گا ویڈیک واپس پر پونے چرچہ کر رہا ہوں گا آپ جائیے سیٹ پہ پرشنے کی ویڈیک کو پاریت کیا جائے جو صدیش اس کے پچھ میں ہاک ہے جو صدیش وروض میں ناک ہے میرے بیچارمنٹ نے ہاوالوں کے پچھوا ہاوالوں کے پچھوا پرستہ اُسفیقت ہوا ویڈیک پاریت ہوا سبا کی کاروائی منگلوار سبا کی کاروائی دن میں دو بجر تک کے لئے استقیت کی جاتی ہے پچھ بھی تیار ہے اور اپوئیشن بھی مانگ کرتا رہا ہے اس لئے اس پر وہی بھی جسے آگے بڑھالے کی ضرورت نہیں ہے چرچہ کی ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں گا ویڈیک کو پاریت کیا جائے یہاس بیچار کو پاریت کی Boomerات کی آپ ان شہیدوں کی شہیدیوں کا فڑ ہے جنہوں نے ہمیں پچھلے ایک سال سے اندولن کرتے سڑکوں پہ اپنے جاننے گوائی ہیں اندولنوں میں اپنے جاننے گوائی ہیں سوہ سات سو کسان ابھی تک سے ہی دو چکے اور ان بزرگوں کا بچوں کا ماتوں بہنوں کا ان کی محنت کا فال ہے جو دو ڈگری ٹیمپریسر پہ پنتاری ڈگری ٹیمپریسر پہ ان سڑکوں پہ پڑے رہے ہیں کوویٹ کی نئے قسم جس کو اومیکرون کا نام دیا گیا ہے اس نے ساری دنیا میں شویہ سہت کو الیٹ کر دیا ہے جنوبی افریقہ کے ممالک میں کوویٹ کی اس نئے قسم کے کیسز درج کے گئے ہیں جبکہ یہ وبا امریکہ کینیڈا برطانیہ سمیت یورپ کے کئی ممالک میں پھیل رہا ہے جنوبی افریقی ممالک سے کئی ممالک نے اپنی آمدرفت فضائی رابطے بند کر دیے ہیں ناجہز اسرائیل نے غیر ملکی باشدوں کے لیے اپنی سرحدات بند کر دی ہیں ڈیوی ایچو کے مطابق کوویٹ کی نئے قسم اومیکرون کوویٹ سے کہیں زیادہ متعدی ہے ہلاکت قیز ہے وہیں کوویٹ کی اس نئے قسم کے آنے کے بعد بھارت میں بھی محکمہ سہت کو الیٹ کر دیا گیا ہے ملک کے انٹرنیشنل ائرپورٹس پر آٹی پی سی آٹ ٹیسٹ کو لازمی کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ فضائی سفر سے مطالق دی جانے والی نرمیوں پر بھی نظر سانی کی گئی ہے اور کوویٹ گائیڈ لائنز کے تحت کہیں ایک پابندیا آئیت کر دی گئی ہے کوویٹ کی اس نئے قسم نے جہاں ایشیا کے بازاروں کو متاثر کیا ہے وہیں بھارت میں شہر بازار میں بھی اس کا منفی اثر دیکھا جا رہا ہے این ایسی اور بی ایسی کے سٹوکس کے خدروں میں آج بھی مسلسل گراوٹ درج کی گئی وزرے کے دنیا بھر میں پھر ایک مرتبہ اس وقت ایسی ہی صورتحال دیکھی جاری ہے جس طرح کوویٹ کے پھیلاؤ کے ابتداء میں دنیا بھر میں صورتحال دیکھی گئی تھی بلخضوظ غریب طبقہ کسی بھی طرح کے لوگ ٹون کے قدشات پر اپنی گہری فکر مندی ظاہر کر رہا ہے بیدار کی زیادیaler جس طرحی اور وہ مقابلی تاکرون رہا ہے کیونکہ مجدد کی ہے کیونکہ ملکہ 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 اور ہی سکترین جوانکہ ملکہ میریوں کو سکترین مجدد کی ہے تو کنید کیا کرنے کے لئے کہ ان لوگوں کو اوڈیران کی اچھتا ہے تو وہ اچھتا ہے مزیراعظم نریندر مودی نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کوویڈ کی نئے قسم سے قبردار رہے ہیں مودی نے آج میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں کوویڈ سے نمٹنے کے لیے کامیابی کے ساتھ سو کروڑ سے زیادہ انٹی کوویڈ ٹکے دیے جا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم مسید ایک سو پچاس کروڑ ٹکا کاری کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں مودی نے کہا کہ کوویڈ کی نئے قسم کے پھیلاؤں کے قبر نے ہمیں مزید چوکس کر دیا ہے کورونا کی ایک بکٹ پرستیتی میں بھی دیش نے سو کروڑ سے ادھیق دو جیس کورونا ویکسین اور اب ہم ڈیڑھ سو کروڑ کی طرف تیجی سے آگے بڑھ رہے ہیں نئے ویریانٹ کی خبریں بھی ہمیں اور سترک کرتی ہیں اور سجک کرتی ہیں میں سونسک کے سبھی ساتھکوں کو بھی سترک رہنے کے لیے پرارثنا کرتا ہوں کیونکہ آپ سبھی ساتھکوں کو بھی سترک رہنے کے لیے پرارثنا کرتا ہوں کیونکہ آپ سب کا اُتَّم سواتھ دیش سواتھکوں کا اُتَّم سواتھ ایسی سنکٹ کی گھڑی میں ہماری پرارث پکتا ہے کورونا کی ایک بکٹ پرشتی میں بھی دیش نے سو کروڑ سے ادھیک ڈوزیچ کورونا ویکسین اور اب ہم ڈیڑھ سو کروڑ کی طرف تیجی سے آگے بڑھ رہے ہیں مبیانہ طور پر دفعہ تین سو ستر کو بھلا دینے کے ایک بیان پر عمر عبداللہ نے غلام نبی آزاد پر تنخیت کی عمر عبداللہ نے آج کشتوار میں ایک عوامی جلسے کو مقاتب کرتے ہوئے کہا کہ دفعہ تین سو ستر کی بحالی کشمیعیوں کی نسلوں کے مستقبت سے جڑا ہوا معاملہ ہے عمر عبداللہ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس دفعہ تین سو ستر کی بحالی کے لیے ضرورت پڑھنے پر تنہا بھی اپنی جدو جہت کو جاری رکھی گا عمر عبداللہ نے کانگریس کے سینئر لیڈر وہ سابق اپوزیشن قائد راجع صبح غلام نبی آزاد کے گزشتہ روز دیا کہ بیان پر اپنے شدید افسوس کا اظہار کیا جس میں انہوں نے دفعہ تین سو ستر کے معاملے کو مبیانہ طور پر بھلا دینے کو کہا افسوس ہوا مجھے آج اخوار میں خبر پڑھ کے میں حصت کرتا ہوں جناب غلام نبی آزاد صاحب کی مزید آلہ رہے ہیں جمہو کشمیر کی کانگریس کے بڑے سینئر لیڈر ہیں کشمیر میں کسی جنسے میں کہا کہ اب تین سو ستر پر بات کرنا ہی فضول ہے یہ گیا اب یہ راپس نہیں آئے گا چھوڑھو کیا ہو گیا تین سو ستر اگر ہماری بیراست ہے تو تین سو ستر اس سے زیادہ کانگریس کی بیراست ہے تین سو ستر اگر آیا تو وہ اس ملک کے سب سے پہلے مزید آزم مہرو ساتھ کی بدولت کانگریس والے اپنی بیراست کو بچانے کے لیے تیار نہیں تو پھر دوسروں کو کیا بچائیں گے وہ اور جب پہلے سے ہی فیصلہ کر لیا کہ عدالت پر کیا فیصلہ ہوگا ابھی تو عدالت میں سنوائی شروع ہونی باقی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا کیس جو ہے بہت مطلب مضبوط ہے بہت مضبوط ہے لیکن ان لوگ نے پہلے ہی ہارمون لیا اور کہا کہ اس پہ بات کرنا فضول ہے ارے کیوں ہمارا سانہ کچھ تو اسی سے جڑا ہوا ہے ہمارے بچوں کا مستقبل ان کی پڑھائی ان کا تعلیم ان کا روزگار ہماری زمین ہے جو لینڈ و ٹنر کی بات ہوتی ہے جو یہاں زمینوں کے مالکانہ حق لوگوں کو دیئے بینا ایک نیا پیسہ ان سے لیے ہوئے وہ ممکن ہی نہیں ہوتا اگر تین سو ستر نہیں ہوتا باہر سے امبیسر و امبیسر آتے ہیں باہر سے منسٹر لوگ آتے ہیں باہر سے بھرے بھرے لوگ آتے ہیں اپنے ان کو تقریر سلا دیکھتے ہیں وہ پڑھ دیکھتے ہیں اندازہ کریے یہ ان کی جمہوریت پر نیا مثال میڈیا پہ دباؤ نہ کہتا ہوں یہ بڑی بڑی تقریریں جو کی جاتی ہیں کہ جمہوریت دنیا میں ہم جمہوریت کا مثال کائن کرتے ہیں ہندوستان جو ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوری ملک ہے لیکن یہ نعرے کھوکلے ثابت ہو رہا ہے اب یہ جمہوریت نہیں ہے جمہوریت میں بات کرنے کی گھڑی چھوٹ دی جاتی ہے حکومت کی مخالفت سچ بولنا حیران ہوئے یہ لوگ حیران ہوئے کہ نیشنل کانفرنس والوں نے کہاں کہاں سے سیٹیں نہیں جیتی خود جب پچھلے دنوں دلی میں میٹنگ کی جو وزیراعظم صاحب نے بلائی تھی یہاں کے تمام پارٹیوں کی اس میں دلی کا ایک بہت ہی سینئر سب سے سینئروں میں ان کو گنا جاتا ہے انہوں نے تک مجھے کہاں کہاں ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ نیشنل کانفرنس کی یہ پرفارمنس رہے گی آپ لوگوں نے ہمیں حیران کیا کہ ان کے پور جراج علاقوں سے آپ لوگوں نے سیٹیں اور بوٹ جیتے انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح خرید فروک ہو کہ کشتوار میں پوزہ جی نہ جیتے ہیں رامبان میں ہماری شنشاد شان جی نہ بنے اور اسی طرح باقی علاقوں میں کچھ جگہوں میں یہ کامیاب ہوئے کچھ جگہوں میں نہیں ہوئے لیکن دیکھئے آپ کس طرح روز یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے جمہوریت کا قتل کر رہے ہیں کشمیر میں برگام زلہ ہے ایک سرنگر کے نزدیک پچھلا اسمبلی الیکشن میں نے وہاں سے لڑا تھا آج کے دن میں پندہ ڈی ڈی سی ممبروں میں سے یاران ہیں چیرمن کے خلاف ڈی سی کو چھتھی لکھی کہ ہمیں اس پہ اعتماد نہیں ہے ہم چیرمن بھدلنا چاہتے ہیں چیرمن لکھے ہوئے چار مہینے ہو گئے چار مہینے ابھی تک سیشن نہیں گلایا جا رہا ہے چیرمن کو بھدلنے کی اپنی پارٹی کے سربراہ بخاری نے پی ڈی پی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایتے ہوئے کہا ہے کہ پی ڈی پی نے نوجوانوں کو قبرستان کا ہی راستہ دکھایا ہے انہوں نے پی ڈی پی پر ریمارک کیا کہ وہ کشمیری نوجوانوں کو جذبات کے ذریعے قبرستان کی طرف دھکیل رہی ہے انہوں نے کہا کہ آپ جس جذباتی سیاست کو سیاست قرار دے رہے ہیں اللہ ہمیں اس سے نجات دے واضح ہے کہ پی ڈی پی سربراہ میں وہ با مفتی نے گزشتہ روز اپنے ایک خطاب میں بی جو پی پر الزام آئیت کیا تھا کہ اس نے جمہ کشمیر میں اپنی کئی پروکسی پارٹیاں بنائی ہیں نوجوانوں کو قبرستان کا ہی راستہ دکھاتے ہیں اس کے بنا میں نے اور کہیں پی ڈی پی کو نہیں دیکھا اس جذباتی سیاست کو سیاست کہتے ہیں اللہ ہمیں اس سے نجات دے جو ہمارے نوجوانوں کو قبرستان کا راستہ دکھائے پی ڈی پی کہیں گراؤن میں دیکھے گی اس دن ہمیں بھی بتائیے گا ابھی بھی ادوانی صاحب سب سے بڑے لیڈر ہیں اور ان کی ہی جماعت وہ ہے نوجوانوں کو قبرستان کا ہی راستہ دکھاتے ہیں اس کے بینا میں نے اور کہیں پی ڈی پی کو نہیں دیکھا اور اگر آپ اس جذباتی سیاست کو سیاست کہتے ہیں اللہ ہمیں اس سے نجات دے جو ہمارے نوجوانوں کو قبرستان کا راستہ دیکھیں پارٹی کے بارے میں کہتے ہیں میں ضرور ماننے کو تیار ہوتا ہے جس دن آپ کو پی ڈی پی کہیں گراؤن میں دیکھے گی اس دن ہمیں بھی بتائیے گا کہ میں محبوبہ جی کے بیانوں کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو معلوم ہے انہیں وہ بیان دینے کی کیوں ضرورت ہے اور اجازت وہ کیوں وہ کہہ رہی ہیں شاید کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کیوں بہرحال وہ ابھی بھی ادوانی صاحب سب سے بڑے لیڈر ہیں اور ان کی ہی جماعت وہ ہے بہت ہی بہت ہی افسوسناک بہت ہی دردناکت میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا پھر بھی میں نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے بھی اور خود بھی ان کے ساتھ پوری دلی ہمدردی بھی جتائی اور جتنا اس انسیڈنٹ کو کنڈم کیا جائے اتنا کم ہے مجھے امید ہے کہ ایسے واقعات پھر رونما نہیں ہوں گے نڈرسٹینڈ میں یہاں پہ رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے آپ کی صحت ہماری ذمہ داری ہم کرتے ہیں آپ کے دل کی حفاظت ماہرین کی ٹیپ ہمارے پاس جدید آلات کے ساتھ خیال دونوں کا ہم رکھتے ہیں ہر لمحہ آپ کے ساتھ آپ کے لیے آپ کے بجٹ میں اوہی سی گروپ آف ہاسپٹلز کنچن باغ اور شالی بندہ ہیدرابار یہ جمہ کشمیر اور لطاق ہے بہت سا یہاں ایک جیسا ہے اور بہت کچھ الگ الگ قدرت کا سجایا ہوا ایک خوبصورت کھتہ جہاں بہار تو ہے مگر زندگی ہے ایک پتھ جھڑ شاکھوں پہ پھول کھلتے ہیں خوب یہاں کھل کے اکثر مرجہ جاتے ہیں مگر خاموش راستے یہاں کے منزل کی تلاش کرتی گلیاں چوراہوں سے یہاں ایوانوں تک رہتی ہے ہر پل ہماری نظر دیکھیں نیوز بلیٹر جمہ کشمیر اور لطاق روزانہ شام ساتھ بجے سرپ فور ٹی وی نیوز پر بریک کے بعد بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب بپلز ریموکرٹیک فران کا آج پارٹی کنونشن مناخت کیا گیا اس کنونشن کے قیادت پارٹی سربراہ حکیم یاسین نے کی ہے اس کنونشن میں بڑی تعداد میں پارٹی کارکنان نے شرکت کی حکیم یاسین نے اس موقع پر مرکزی حکومت پر زور دیا کہ وہ جمہ کشمیر کی عوام کو اعتماد ملے اور دیگر مطالبات پورے کرے موسیقی 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 بیجی پی جمہ کشمیر یونٹ کے جنرل سیکریٹری اورگنائزیشن اشوک کول کا کہنا ہے کہ اسمیلی نشستوں کی سرنو حد بندی کا عمل مکمل ہونے کے فوراں با جب کشمیر میں انتخابات ہوں گے انہوں نے کہا کہ کشمیر میں حالات پوری طرح سے معامل پر آنے کے بعد ہی ریاستی درجے کی بحالی ممکینہ اور اس حوالے سے مناسب وقت پر فیصلہ لیا جائے گا اشوک کول نے پیر کے روز شمالی کشمیر کے زلے بانڈی پورا میں ایک اجلاس میں شرکت کی ہمارے گیسٹوں کا کریں پلیز طرف سے ہمارے پارٹی جو ڈیسٹک سلاہ تک شریمار عبدال ویلکم ہمارے گیسٹوں کا کریں پلیز طرف سے ایک پارٹی کا ایک کونسٹوشنل نیم ہے کہ ہم 14 مہینے کے بعد نیشلل ایسکتو کمیٹی اور اس کے بعد سٹیٹ ایسکتو کمیٹی اور اس کے بعد دیسٹیٹ ایسکتو کمیٹی کرتے ہیں آج ہمارے اس بانڈی پورا زلے میں بانڈی پورا ڈسٹرک میں ہماری دسٹرک ورکنگ کمیٹی تھی اس دسٹرک ورکنگ کمیٹی میں ہمارے 23 کونسٹوشنسیز ہیں برےز بانڈی پورا اور سنگل سمرہی وہاں سے ہمارے کارکرتہ آئے اور ہمارے ڈسٹرک کے جو ہمارے کارکرتہ وہ آئے تھے ان کے ساتھ ہم نے باتچیت کی کہ پچھلے تین مہینوں میں انہوں نے کیا کیا ہے اور اگلے تین مہینوں کے کارکرتہ ان کو دیئے ہیں اگلے تین مہینوں میں کیا کرنا ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ آگے ہم کو پولنگ بھوٹ تک کونچنا ہے اور پولنگ بھوٹ تک کونچ کر اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا یہ آج ہم نے یہاں اپنے کارکرتہوں سے پاچھا میں نے وہ کہیں بار کہا پچھلے دو تین دنوں میں سٹیٹ گھوڈ ہمارے گرہ منتری جی نے ہمارے پردھانگ منتری جی نے فلور آب دی ہاؤس پہ کہا ہے کہ یہ ریسٹور کی جائے گی جو ہی جبوں کشمیر لے حالات ٹھیک ہو جائیں گے نارمل آ جائیں گے یہ سلیکٹوک لنگز ختم ہو جائے گی اور یہاں عام آدمی گون فر آرام سے سکتا ہے اس سمعے یہ سٹیٹ گھوڈ پھر سے بحال ہو جائے گی اور ہمارے دونوں نیتاؤں نے ہمارے پردھان منتری اور گرہ منتری جی نے اس بات کو کہا ہے اور ضرور بھارتی جنتہ پارٹی اس کے حق میں ہے کہ سٹیٹ گھوڈ ہمارے سٹیٹ کو بحال کی جائے بھارمرز بل آئے تھے تب بھی اس پر بحث ہوئا تھا اور بات ٹھیک ہے کچھ پولٹیکل لےڈروں نے بائیکارٹ کیا لیکن جب یہ پانچ آگست دوہزار انیس کو تین سو ستر اور بنتی سے ہٹنے والا آیا ہے اس سمعے شریف آر آب دول ویلکم ہمارے گیسٹوں کا کریں بلیز طرف سے ہمارے پارٹی سربراہن کی طرف سے ہمیں ہدایت مل جاتی ہے اس پر سکتی سے عمل کریں اور گراؤنڈ لے تو باس ہوئی اور سب سے اچھی ویکسین مانے کے کووی شیلوٹ کوویکسین جنڈشتک صلاحہ تک شریف آر آب دول ویلکم ہمارے گیسٹوں کا کریں بلیز طرف سے ہمارے پارٹی سربراہن کی طرف سے ہمیں ہدایت مل جاتی ہے اس پر سکتی سے عمل کریں اور گراؤنڈ لے تو پاس ہوئی اور سب سے اچھی ویکسین مانے کے کووی شیلوٹ کوویکسین جنڈشتک صلاحہ تک جنڈشتک صلاحہ تک شریف آر آب دول ویلکم ہمارے گیسٹوں کا کریں بلیز طرف سے ہمارے پارٹی سربراہن کی طرف سے ایک جانب جہاں دنیا بھر میں کوویڈ کی نئی لہر نے قوف تاریخ کر دیا ہے وہیں جب کشمیر میں بھی میکمہ سہت کو الرٹ کر دیا گیا ہے لوگوں کو کوویڈ قواعد پر عمل کرنے کا کام کی جانب سے مشورہ دیا جا رہا ہے اس دوران پلواما میں تعمیر کے گئے کوویڈ اسپتال کا بھی بہت جلد افتدار انجام دیا جائے گا اسپتال انچارج ڈاکٹر فرزانہ نے اس حوالے سے مزید تفصیلات پتہ مزید تفصیلات پتہ مزید تفصیلات پتہ بیسکلی یہ کوویڈ ہاسپیٹل پلواما کا جو ہے we are running it تو ابھی ہم we are fully prepared ملوک صرف اناؤگریشن کی ضرورت ہے ابھی اناؤگریشن ہوگی اس کی یہ فنکشنل ہو جائے گا باقی ابھی تو نہیں جانا پڑے گا ضرورت سری نگر یا کہیں پہ ہم یہیں پہ اس کی فنکشننگ سب کچھ کر رہے ہیں ایکوپمنٹ بھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں ایکوپمنٹ وائز بھی ہم we are fully ready ساری مشینریز ہمارے پاس آ گئی ہیں اور آ بھی رہی ہیں بکور جو یہ نیا وائرنٹ آیا ہے تو we are getting into it also ہم fully prepared کچھ کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں کچھ کر کچھ کر رہے ہیں ڈی رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں ہمamento کچھ کر رہے ہیں پاکستانی بیویوں نے ایک پریس کانفرنس کو مقاتب کرتے ہوئے حکومت ہند سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے ساتھ انصاف کرے انہوں نے کہا کہ انہیں پاکستان لوٹنے کے لیے دستاویزات جاری کیا جائیں انہوں نے کہا کہ حکومت ہند کی جانب سے سابق عسکریت پسندوں کو کی جانے والی پیشکش کے بعد ہی وہ کشمیر آئے تھے لیکن آج انہیں بنیادی و قوف سے بھی محروم کر دیا گیا ہے تو یہاں کے حالات ہیں جو یہاں پہ ہو رہا ہے ہم لوگ وہ دیکھ کہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے ہم خود نہیں آئے آپ لوگوں نے ہمیں لائے ہم آپ کی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے کہ پلیز آپ لوگ اٹلیسٹ ہم سے بات کیجئے اگر کچھ بھی ہے آپ لوگ سامنے آئیے ہم لوگ ایڈی جی کو لیٹر دیکھ رہے گورنمنٹ کو لیٹر دیکھ رہے لیکن ہمیں کوئی ریپلائی کوئی آنسر ہی نہیں کر رہا آپ ہمیں بتائیے ہم کدھر جائے یونائیٹڈ نیشن کدھر ہے اور تو کے حقوق کے لیے اتنی ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں تو ہم بھی لیڈیز ہیں ہمارے لیے کیوں نہیں یہ کچھ ہم لوگوں کا ہم لوگ کہاں جائے آپ لوگوں نے بھلایا ہے اگر آپ ہمیں سٹیزنشپ نہیں دے پارے تو ہمارے پاکستانی ہائی کمیشن ہمیں ویلڈ پاسپورٹ دے رہا ہے آپ لوگ اس پہ ہمیں سٹی آرڈر دیجئے ہم لوگ بار 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 چھ سالوں سے ریکویسٹ کیے جا رہے ہیں لیکن ہمارے لیے کہیں کچھ نہیں ہو رہا آپ یا تو ہمیں سٹیزنشپ دیجئے اگر نہیں دے سکتے ایزا پاکستانی نیشن ہم آپ کو ویلڈ پاکستانی ویلڈ پاسپورٹ دے رہے ہیں آپ اس پہ ہمیں سٹے آرڈر دیجئے ہم آج یہاں پہ یہاں پہ حالات اتنے خراب ہیں ہم وہ دیکھ کے وہ جو حیدرپورا میں ہوا جو پاکی انسیڈنٹ یہاں پہ ہو رہے ہیں ہم ان چیزوں کو دیکھ کے خوف میں آ رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو گھر سے نہیں نکلنے دے رہے ہیں کیونکہ ہم تو کہیں کہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس تو کل ڈاکومنٹ نہیں نہیں اگر یہاں کے سیڈیزن کے ساتھ یہاں کے سیڈیزن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ہم تو اب اپنی جان کو لے کے ڈر رہے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ ہوگا ہمارے تو کوئی پروٹیسٹ کرنے والا باڈی لینے والا بھی نہیں ہے آپ لوگ کچھ کیجئے ہمارے حالات کو لے کے آپ لوگ ایڈ لیسٹ ہمیں آنسٹ دیجئے میں نے ایڈی جی کو ہم نے لیڈر لکھا اس میں ہم نے لکھا کہ آپ ہمیں ڈپورٹ کر دیجئے وہاں تو ان نے بولا ہم آپ کو کال کریں گے لیکن کوئی کور ہمیں نہیں ملا ہے ہم بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں آٹھ آٹھ سالوں سے بحث کر رہے ہیں ایک چیز کو سر پہ دیوار بار رہے ہیں اور کوئی بھی ہمیں کوئی آنسٹ نہیں کر رہا اب آپ ہی بولیے ہم اگر روڈوں پہ بیٹھیں گے نکلیں گے اگر آپ لوگ وہی چاہتے ہیں تو ہم وہی کریں گے لیکن ہمیں شنافت دیجئے کیونکہ کشمیر کے حالات اب اتنے بہتر نہیں ہیں کہ ہم گھروں سے باہر بھی نکلیں یہاں کے لوکل کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو دیکھیں ہم لوگ بہت زیادہ ڈر رہے ہیں یا تو آپ ایکسپٹ کیجئے کہ آپ نے بھولایا ہے اور ہم آئے ہیں یا تو پھر آپ واپس بیجئے اگر آپ لوگ ہمیں ایسی ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں دیکھیں اگر آپ لوگ بھول رہے ہیں کہ ہم لوگ الیگل بارڈو کراس کیا ہے ٹھیک کہ آپ اسی ہمیں یہاں سے نیپال بیجئے جو کشمیر کی زلے کشتوار میں گزشتہ شب پولیس نے ایک مسافر بردار گاڑی کے چھت سے آٹھ ڈیٹونیٹرز اور تار برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے پولیس ذرائع نے بتایا کہ فوج اور پولیس نے کشتوار کے داچان علاقہ میں توار کی شب ایک مسافر بردار گاڑی کے چھت پر رکھی گئے ایک پیک سے آٹھ ڈیٹونیٹر اور تار برامت کیا ہیں انہوں نے بتایا کہ باندر کوٹ کے نزدیک فوجی چیک پوسٹ پر معمول کی چیکنگ کے دوران گاڑی کی چھت پرز ایک مشکوک بینک دیکھا گیا جس کی تلاشی کے دوران یہ سامن برامت ہو سریناگر کے دریش قدل صفاقہ دل علاقہ میں پیر کی صبح آگ کی ایک واردات میں دو رہائشی مکان قاکستر جبکہ دو دکانوں کو بھی نقصان پہنچائے مہامی زرائے نے بتایا کہ دریش قدل صفاقہ دل میں پیر کی صبح ایک رہائشی مکان سے آگ نمودار ہوئی جس کے شولونے متصل ہی واقع دوسرے مکانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا انہوں نے بتایا کہ آگ کی سواردات میں دو مکان جل گئے ہیں جبکہ دو دکانوں کو بھی نقصان پہنچا جبکہ کشمیر کے بٹاپورا لارنومو انتناک گاؤں میں اتوار کی شام کو بھی آتش زدکی کی ایک بھیانک واردات کے دوران تین دکانیں اور مدرسہ خاکستر ہوا ہے جبکہ آگ بجھانے کی کاروائی کے دوران دو عام شہری بھی زخمی ہوئے اطلاعات کو مطابق اتوار کی شام دیر گئے زلیان انتناک کے بٹاپورا لارنومو گاؤں میں ایک ریڈی میٹ دکان سے آگ نمودار ہوئی جس نے آن انفانان اپنے متصل مزید دو دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا مہامی لوگوں کے بروقت کاروائی کے نتیجے میں اگرچہ آگ پر خوابو پایا گیا ہے تاہم آدشت کی کس واردات کے دوران منظر احمد جاوید احمد اور حسین غنی نامی شہریوں کی تین دکانات خاکستر ہوئی ہیں جبکہ ایک مدرسہ کو بھی نقصان پہنچا موادی کشمن میں خوشک موسم کے بیچ محکمہ موسمیات نے برف و بارہ کی پیش کوئی کی ہے مطالقہ محکمہ کے ایک ترجمان کے مطابق وادی میں پانچ دسمبر سے سات دسمبر تک ہلکے سے درمیانی درجے کے برباری متوقع ہے انہوں نے بتایا کہ دوران بالائی علاقوں میں بھاری برباری ہو سکتی ہے تاہم میدانی علاقوں میں دو سے تین ایج برف جمع ہونے کا امکان ہے تاہم میدانی علاقوں میں پانچ درمیانگید دیپارٹمنٹ آف فوڈ اینڈ ڈرک ایڈنسٹریشن کے جانب سے آج راجوری میں ایک تربیتی پروگرام منخط کیا گیا جس میں ماہری نے فوڈ سیفٹی کے تحت امیدواروں کو تربیت فراہم کی اس موقع پر اس نادات بھی تخصیم کیا گیا فوڈ سیفٹی یا سٹنڈر تھارٹی انڈیا کی طرف سے ایک ایٹرائٹ چیلنگ سکیم جو ہے وہ پورے نیشن وائیڈ میں دی گئی ہے جس میں سپانسر کیا گیا ہے فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کو اور اس کے پیچھے جو ایفرٹس ہیں وہ ہمارے فوڈ کمیشنر سریش پیلو رمحان جی جو پورے سٹیٹ کے کمیشنر ہیں ہمارے فوڈ سیفٹی فوڈ ڈرگ ایڈمیشریشن کے انچارج ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہماری ڈسٹرک ایڈمیشریشن ہے ان کا جوگدان ہے تاکہ ہم اس اویرنیس کو گرونڈ لیبر پر لوگوں کو تک لے جا سکیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک ہماری ایکٹیویٹی تھی ہوسٹیک ہوسٹیک کا مطلب ہے فوڈ سیفٹی ٹریننگ سٹیٹ جو کہ جو فوڈ بیجنس سپریٹر ہیں جو فوڈ کے لیٹرڈ وہ ڈیل کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم نے ٹریننگ رکھی تھی جو کہ کل بھی ہم نے کروائی ہے آج بھی کروائیں گے اور ایک ٹریننگ کمپ ہم نے وہاں پر رکھا ہے سندر بنی میں رکھا ہے ہمارے جو ٹریننگ ہے ٹرینر ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں جس کو فوڈ سیفٹی اور انڈسٹنڈرڈ آف ہنڈیا نے نوٹی فائی کیا ہوا ہے جیالوجی اینڈ مائننگ ڈپارٹمنٹ پلواما کے جانب سے پلواما میں کی جانے والی قیرہ خانونی مائننگ کے خلاف کاروائی کی گئے ڈسٹریکٹ مائننگ آفیسر فیاس احمد نے اس کاروائی سے متعلق تفصیلات بتاوی کچھ میشید ہے چھوڑ؟ کچھ سارا چاہز ہے چھوڑ؟ بائی میرے مجھے دیتو؟ بائی ملے گا اور دوسرا کس کا ہے وہ جو باندے وہاں ہم نے جو میں نے کچھ دن پہلے جوائن کیا یہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ چیئر بدلے گی اور ڈپارٹمنٹ کا کوئی رویہ بدلے گا اس زمن میں ہم نے انہی دنوں میں بہت کاروائی کی ہے چار مشینے ہم نے پسوں چار مشینے اور گیارہ ٹپرز کو اور ڈمبرز کو جو گیرکانی طور سے رید باجری وغیرہ لے جا رہے تھے اٹھا رہے تھے ان کو ہم نے ضبط کیا دیا ہمارے ساتھ پولیس کا تعاون رہتا ہے ہمارے ساتھ تاثلہ صاحبان کا جو ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ ان کا بھی تعاون رہتا ہے اور ملٹی ڈپارٹمنٹل ٹاسک پور جو کمیٹی ہے جس کے چیئرمن صاحب ڈی سی صاحب ہیں ان کے بھی سخت آدیش ہے سخت احکام ہیں کہ یہ نیجی گیرکانی طور سے کانکنی پانہ ملٹی ڈپارٹمنٹ کاکپورا پلواما سے تعلق رکنے والے افراد نے آج پریس انکلیف سرینگر میں احتجاج کیا انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے انہوں نے الزام آئیت کیا کہ ان کی ذریعی آرازیات پر کاکپورا پورسس نے قبضہ کر لی ہماری مانگے پوری تاراوبMIN صلی اللہ اللہ ورلہ Lalกہ کارا ہمارے مانگے پوری تاراوبمن صلوب ولی پوری تاراوبệل حکومت سے وافات آئی ہے کہ ان کا مسئلہ ہے زمین کا مسئلہ ہے یہ جو ستمین گورنمیٹ نے اس زمین کا آرڈر نکال گیا ہے سی آر پی کمپ کے لیے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ زمین ہماری ہے ہم اس میں فصلیں اگاتے ہیں دو فصل ڈیڑھ سو سال کی ہے ڈیڑھ سو سال کے سال سے ہم کم آگے آئے ہیں آج گورنمیٹ صاحب نے اچانک یہ آرڈر کیوں نکالا دیا کہ اس زمین پہ سی آر پی کمپ لگائے جائے گا اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں گورنمیٹ صاحب سے اپیل کر رہے ہیں اگر یہ زمین سی آر پی کمپ کے لیے جائے گے تو ہم ہمارے بچے کہاں جائیں گے وہاں بہت بے روزگاری ہے ایگریکلچر لینڈ ہے یہ کوئی کھلا مودہ نہیں ہے یہ کوئی ایسا مودہ نہیں ہے جس میں کچھ نہیں نکلتے ہیں اس میں دو فصل نکلتے ہیں ہمارے بچے اسی پہ پالتے ہیں کہیں بچے تو ایسے ہی جن کی پڑھائی اسی پہ ہو جاتی ہے کہیں اس میں تو کہیں مہلائیں ایسے ہی جو گار میں گائے پالتے ہیں اس کا گاس اس کے استعمال میں لگ جاتا ہے اس لئے ہم مودہ جی سے اپیل کر رہے ہیں کہ یہ جو آرڈر نکالا گیا ہے اس کو واپس لے جائے اور ہمیں اس آرڈر سے ہماری پریشانی جو ہے ہم بہت پریشانی میں مبتلا ہے ہمیں آزاد کیا جائے ہم نے کیے تھے ہم جو مو بھی گئے تھے وہاں بھی ہم نے ریوندر ریندان صاحب سے بھی کہا تھا انہوں نے کہا تھا یہ کاغذوں پہ لکھا ہے یہ کھولا میدان ہے لیکن یہ کھولا میدان نہیں ہے اگر کوئی افسر وہاں پہ آ جائے مو کا کیا جائے تو ہمیں اس پریشانی سے آزادی مل جائیں ہم یہ چاہتے ہیں بس یہ جو آرڈر نکالا گیا ہے اس کو واپس لے جائے پریسن کلیف سرینگر میں آج جین کے سپورٹس اسوسیشن آف ڈیف نے جے کے اسٹری میں انتخابات کروانے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا ہے چاہتے ہیں چاہتے ہیں نیکس asset چاہتے ہیں چاہتے ہیں ہم آپ جائے ہماری آج سٹیٹ ایسیسین سیٹ ایسیسیسین بہت سالوں سو چیز کام کر رہی ہے پر جو دسٹک لیول کے کچھ ایسیسیسین سے انہوں نے اپلیکیشن کی ہوئے ریجسٹر آف سوسائٹیز کو کہ ہم نے ان کو آل جین کے ایسوسیشن آف دی دیف ایسوسیشن کو کہا ہے کہ جب تک ہمارے یہاں سے کچھ پروسس چل رہے ہیں ہمیں اپنے ساتھ ایفیلیشن کیجئے کہ ہم بھی اپنے ہنر کو عزمانہ چاہ رہے ہیں ہم نے آل جین کے سپورٹس ایسوسیشن آف دی دیف جنرل سیکٹری کو ایک اپلیکیشن بھیجی این او سی کے لیے انہوں نے ہمیں این او سی کے لیے نو کیا یہاں پہ اتنے ساری ڈسٹرکس ایسوسیشن ہیں بڑھگام ہیں بارہ ملا ہے کیا کہتے ہیں سرنگر ہے کپوارا ہے بانڈی پورا ہے گاندربل ہے کہ ہم یہ تو الیکشن کرنے کے لیے گئے ہیں جومو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمیں تو انفارم ہی نہیں اتنے سارے اگر دس بندے بیس بندے بھی وہاں پہ گئے ہیں الیکشن کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ پھر ہمیں ہماری ہمیں بھی سوسائٹی میں ایک جگہ ہونی چاہیے ہمیں ہمیں بھی ہم بھی سپورٹس میننشپ ہیں ہم نے بھی نیشنل کھیلے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ ان کا کہنا ہوگی ان سے آپ پوچھے کہ آگے زمن میں انہوں نے ہمیں اشواسن دیا کیا یہ ہم یہ ایسوسیشن جو ہے ہم آپ کو یہ نہیں کریں گے مایوس نہیں کریں گے کیونکہ جو بھی جو ایسوسیشن یہ ہے آل جین کے ایسوسیشن ہاں آپ اس کے اندر سپورٹس ایکٹیوٹی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا حق چاہیے اپنے رولز جو رولز ہے رولز کے حساب سے الیکشن ہونے چاہیے کلگام کے بیگم پومبائی علاقے کے لوگوں نے آج محکمہ پی ڈی ڈی کے خلاف اتجاج کیا ہے انہوں نے علاقے میں برخی کی سربراہی مصدود رہنے کے خلاف مظاہرہ کیا بیجلی دپارمنٹ بیجلی دپارمنٹ بیٹی دپارمنٹ بیٹی دپارمنٹ بیٹی دینی پیش دینی بیٹی دینی پیش دینی بیٹی دینی بیٹی دینی بیش بہڑا میں پولیس نے ایک یو پی کے باشندے کو گرفتار کیا ہے پولیس کے مطابق پیش بہڑا کے گوریوان علاقے میں واقع ایک حجام خانے سے پرویس سلمان نامی شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو اتا پردیش کے بجنور کا رہنے والا بتایا گیا ہے شخص کے قبضے سے پسٹول اور پیکسین برامت کرنے کا پولیس نے دعویٰ کیا ہے پولیس نے پرویس کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے قلاف ایک مخدمہ درج کیا ہے پولیس نے پرویس کو گرفتار کرنے کا پولیس کیا ہے پولیس نے پرویس کیا ہے بانڈپورا کے گمہ علاقے میں پینے کے پانی کی ادم سرباہی کے خلاف لوگوں نے احتجاج کیا سوپور بانڈپورا سڑک کو احتجاجن بند کر دیا گیا بانڈپورا سرکیف موسیقی مخرکار متنازہ تین ذرعی قوانین کو مدی سرکار نے دیا واپس پارلیمنٹ کے دونوں اہوانوں میں منسو قیب بل کو دی گئی منسو موسیقی خلاف نبی آزاز نے کہا پارلیمنٹ میں تین سو ستر کا کوئی مدہ نہیں کانگریسی قائد کے بیان پر عمر عبداللہ نے کی گڑی چند ہے موسیقی خالت بہتر ہونے پر ہی جو مکشمیر کا ریاستی موقف ہو سکتا ہے بہاں ایڈی پی ریڈر اشوک کول کا بیان کہا حد بندی کے بعد نگی تخاب موسیقی 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 دنیا بھر میں کوویٹ کی نئے قسم کا خوف ائرپورٹس پر چوک سی مدینے لوگوں کو قبردار رہنے کا دیا مشورہ موسیقی 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 صحابے خصکریت پسندوں کی پاکستانی بیویوں نے پھر ایک مرتبہ حکومت کو جھن جوڑا کھا پاکستان لوٹنے دستاویزات یہ جائیں جا موسیقی خبر کشمیر میں فی الحال اتنا ہی دے اجازت